سوال ہے کہ تراوی کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں روزہ الگ عبادت ہے تراوی الگ عبادت ہے لیکن دونوں ہی رمضان میں ادا ہوتے ہیں یعنی دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادتیں بھی ہیں اگر کوئی شخص ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک کا عجر پائے گا اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ رہا تو ایسا شخص بھی رات کے قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی اس کو رات کو نفل پڑھ لینے چاہیے تراوی پڑھ لینے چاہیے اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ رہا ہے مثلا سفر کی حالت میں ہے تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح نفل عبادت ہے لیکن رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے ایک فرض ادا کیا جا رہا ہو اس لیے اس کا بھی احتمام کرنا ضروری ہے سوال ہے اگر کذا روزے رکھیں تو کیا تراویح بھی ادا کریں نہیں کذا روزوں کے ساتھ تراویح نہیں ہے تراویح مخصوص رمضان کی عبادت ہے آپ عام دنوں میں نفل پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو قیام اللیل ہے یہ تراویح کے نام سے یہ رمضان کے لیے خاص ہے قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا تحجد کی نماز امت پر فرض نہیں آپ ساری زندگی نبوت کے بعد یہ رات کی نماز پڑھتے رہے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم رمضان کے دنوں میں پڑھیں پھر بھی فرض نہیں سنت کے درجے میں ہے نفل کے درجے میں ہے یہ نماز جو ہے باجمات بھی پڑھی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی یعنی خواتین کے لیے اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن باجمات نماز ادا فرمائی تھی آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے بہت شوق کے ساتھ یہ نماز پڑھی چوتھے دن بھی صحابہ آپ کے منتظر رہے لیکن آپ نہیں آئے کیونکہ آپ کو ڈر ہوا کہ اتنا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں فرض نہ کر دیں اور پھر یہ لوگ پورا نہ کر سکیں گے اور اس لیے بھی آپ دیکھیں کہ جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ تو فرض کی ادائیگی ہے لیکن جو عبادت فرض نہیں نفل ہے جو عبادت دل کی خوشی سے کی جاتی ہے اس کا عجر کیا ہے اس میں سواب اور زیادہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اگر رات کی عبادت فرض کر دیتے تو وہ تو اور بات تھی اب فرض نہیں کی ہم اپنی خوشی کے ساتھ وہ کرنے کو آ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ عجر ہے